بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مائی ڈیوڈ سکوڈنٹس آئیم راہ رکھان جور سائنس ٹیچر آج کا سائنس سے ریلیٹڈ ہمارا ٹاپک فارس کے بارے میں ہے تو ہم فارس کو سٹڈی کریں گے اس کی پروپورٹیز کو بھی سٹڈی کریں گے اور اس کے علاوہ ہم فارس کے یوزز کے بارے میں بھی آج پڑھیں گے اور سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کم کمپاؤنڈز کو ہم فارس کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ایسے کمپاؤنڈز جو کہ ایسیڈ اور بیس کے رییکشن کے نتیجہ میں بنتے ہیں سارٹس کہلاتے ہیں ٹھیک ہے اور سارٹس کا یہ جو رییکشن ہے جس میں ایسیڈ اور بیس آپ سمیں ریاکٹ کرکے سارٹ اور واٹر بناتے ہیں یہ رییکشن کیا ہے وہ نیوٹرالیزیشن رییکشن کہلاتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سارٹ کی ڈبینشن کیا ہے کمپاؤنڈز فارن پر نیترلیزیشن آف این ایسید این ایسید این ایسید ایسید بیس کی نیترلیزیشن ریاکشن کے نتیج میں بننے والے کمپاؤنڈ چاہیوں کے تک سوڈیو کلورائیڈ سوڈیو کلورائیڈ جو ہے وہ ایک سوڈ کی کومن اگزیمپل ہے جسے آمت اور پرم کومن سوڈ بھی کہتے ہیں ٹیبل سوڈ بھی کہتے ہیں جو آمت اور پرم کھانے میں استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایڈیبر سوڈ کی اگزیمپل ہے کومن سوڈ کی اگزیمپل ہے سوڈیو کلورائیڈ این ایسیر ٹھیک ہے تو اب یہاں پر آپ کی بک میں جو ٹیبل دی ہوئی ہے جس میں مختلف قسم کے یعنی جو ایسے کمپاؤنڈ جو کہ سوڈز کہلاتے ہیں اور زیادہ تر کمپاؤنڈز ایسے ہوتے ہیں جو سوڈز کے طور پر جو ہے وہ پائے جاتے ہیں تو ٹیبل میں مختلف قسم کے سوڈز اور ان کی کینکل فارموران دیئے ہوئے تو یہاں ابھی میں نے لکھے ہیں جو وہ دیکھیں سوڈیو کلورائیڈ ابھی میں نے بات کی کہ سوڈیو کلورائیڈ این ایسیر اس کا کیا ہے ایسی طرح پوٹاشن کلورائیڈ اس کا فرمولا کیا ہے کا کیو سیئر آمونی ایک کر دیکھیں اس کا کی سوڈیو کولورائیڈ ای سوڈیو کاربونین اے اے ایسیر اس کا چانس کی ای ٹیologue کرد جب آرید اسی طرح پوٹاشن نائٹریٹ کے اینڈو 3 آمونیم نائٹریٹ اینس پور اینڈو 3 اسی طرح کیلشن سلفیڈ سی اے ایسو 4 اور اس کے بعد ہے کیلشن کاربونیڈ سی اے سی اے ایسو 3 اور اس کے بعد ہے کپر سلفیڈ یعنی سی ایو ایسو 4 تو یہ آپ کے مدل بک میں جو ٹیبل جی ہوئی ہے جس پر مختل قسم کے سالٹس اور ملکی کاربولاز دیا گئے ہیں تو یہ میرے جواب پر آپ کو دسکس کر دیا اس کے بعد ہم آتے ہیں پروپرٹیز اور سالٹس کی طرف ٹھیک ہے تو اس میں سب سے پہلی پروپرٹیز کیا ہے کہ تقریباً تمام سالٹس کے ہیں یہ سالٹ فور میں پائداتے ہیں اور کرسکلائنٹ فور میں اور اس کے علاوہ یہ یعنی کرسکلائنٹ فور میں ٹھیک ہے یا پاورڈڈ فور میں پائدات ہیں اور تمام کے تمام جو سالٹس ہوتے ہیں چونکہ آئینٹ فورمز ہوتے ہیں لہٰذا ان کا بھی جو ملکی پوائنٹ ہے اور دوائنٹ پوائنٹ ہے مجھا ہوتے ہیں ہائی ہوتے ہیں یعنی اور مجھا ہوتے ہیں ہائی ہوتے ہیں ایجسٹ ہائی ایجسٹ ہائی اینڈ سالٹ فورم کرسکلائنٹ فورم پائڈڈ فورم ٹھیک ہے اس کے علاوہ تو اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ یہاں پر کیا ہے کہ تمام جو سورٹس ہوتے ہیں پانی میں کیا ہوتے ہیں ہر پذیر ہوتے ہیں لیکن کیلشن کاربنیٹ لیڈ کلورائٹ اور اس کے علاوہ ایک سارٹ کو کن کیلشن کھا کیا ہے ہوں کیا ہے تھیک ہیں تیس کرے میں اکسا سلوشن میں ڈیس کے بعد کیا ہے کہ موسٹ اپ سالٹس کنٹین یعنی مینی مینی اپ سالٹس کنٹین وارٹر آف کرسکلائزیشن کہ بہت سے سالٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے کرسٹل فارمیشن میں جو ہے وارٹر کے مولیکیوز جو ہے وہ یعنی لازمی طور پر پائے جاتے ہیں ان وارٹر کے مولیکیوز جو کہتے ہیں وارٹر پر اسکلائزیشن ٹھیک ہے تو جہاں پر نیکس جو پروپرٹی ہے وہ یہ ہے کہ جب یعنی سالٹس کا ریاکشن کے ساتھ ہوتا ہے یعنی میٹر کاربونیٹس اس پہ سالٹس کیا ہوں میٹر کاربونیٹس ٹھیک ہے جب کا ریاکشن جو ہے وہ ایسیڈ کے ساتھ ہوگا تو یہاں پر لازمی طور پر جو ہے وہ کارب ناوک سائیڈ ریلیز ہوگی یہ ایک یعنی ایڈیٹیفکیشن ہے کارب ناوک سائیڈ چیچے ہیں یا کارب ناوک سائیڈ فارمیشن کریئے یہ بہت ایمپورٹنٹ لیکشن ہے اسی طرح نیکس جو پروپرٹی ہے سالٹس کی کیکہ اس میں جائے ہے کہ ہیوی میٹر کے سالٹس جب بیس کے ساتھ یا الکلیز کے ساتھ کرتے ہیں تو ہیوی میٹر کے پریسپیٹیٹ حاصل ہوتے ہیں جیسے یہاں پر یہ جب فیرک کلورائیٹ کا ریاکشن جو ہے سالٹس ہائیڈ کے ساتھ ہوگا فیرک کلورائیٹ جو ہے یہ ہیوی بیٹر کا سالٹ ہے جب اس کا جو ریاکشن ہوگا وہ الکلیز کے ساتھ ہوتا ہے تو یہاں پر ہیوی میٹر ہائیڈ روکسائیڈ یعنی ایزا پریسپیٹیٹ حاصل ہوتا ہے اس کے علاوہ ہینسی ایلیاں پر بنتا ہے اب یہاں پر آپ دیکھیں میں نے بات کی پریسپیٹیٹ کی تو ڈیفنیشن بھی میں نے مات کی ہے اور یہاں پر بھی آپ دیکھ لیں کہ پریسپیٹیٹ کیا ہوتی ہیں ہم کہتے ہیں کہ پریسپیٹیٹس پریسپیٹیٹس آر دس سبسٹانسز وچ اپیر ایز ایس 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 اولیڈ ایس اولیڈ پر بڑکس این لیگوڈ میسچر یا لیگوڈ میسچر میں جو سالیڈ فارم میں جو سبسٹانس اپیر ہوتا ہے اسے ہاں پریسپیٹیٹ کا نام دیتے ہیں اور یہ شور پوششن بھی ہے ویٹا پریسپیٹیٹس یا ڈیفائن پریسپیٹیٹس تو یہ ڈیفریشن ہائیلائٹ کر لیں گے اپنے مکمی اس کے بعد جو نیکس پروپرٹی صورت کی ہے وہ کیا ہے ہائیڈ بولز دیکھیں نیوٹرلائزیشن کا اپنے ریکشن ہے یعنی آپ کو پتہ ہے کہ نیوٹرلائزیشن کیا ہوتا ہے ایسیڈ اور بیس مل کر ایسیڈ اور بیس مل کر سورٹ اور باٹر بھولاتے ہیں لیکن یہاں پر ریکشن کیا ہے یہاں پر یعنی سورٹ کا ریکشن باٹر کے ساتھ ہے اور اس صورت میں ہمیں سورٹ اور یہاں پر ایسیڈ اور بیس یعنی یہ حاصل ہو رہی ہیں یعنی جب ریکشن اور سورٹ جو ہے سورٹ کا ریکشن جب باٹر کے ساتھ ہوگا تو ہمیں ایسیڈ اور بیس حاصل ہوگی یہاں پر ایسیڈ اور سورٹ کا ریکشن جب اس کا ریکشن باٹر کے ساتھ ہوگا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیس جب ہم رہی ہے سورٹ ایسیڈ اور اسی طرح کاربانی کے ساتھ جو ہے ایسیڈ اور سورٹ یہاں پر ایسیڈ جو ہے وہ بن رہا ہے تو اس ریکشن کو جس میں یعنی سورٹ کے باٹر کے ساتھ ریکشن کے نتیجے میں ایسیڈ اور بیس بنیں ہیں اس کے بعد ہم آتے ہیں جیوز اف سورٹ کی طرح تو سب سے پہلے ہم جو ہے پڑھیں گے اس کے بعد ہم پڑھیں گے سارٹس این ڈیلی لائٹ اس کے بعد ہم پڑھیں گے یوزیز اف سارٹس اینڈسٹری تو اس پہ یعنی یوزیز کو سٹری کرنے کے لیے ہم بک کی طرف آتے ہیں اپنی بک کا پی نمبر ایٹھ ایٹ نکالیں تو یہاں ہم ایٹھ ایٹ کے دپل لاسٹ میں یوزیز اف سارٹس دیئے ہیں اور سب سے پہلے کیا ہے یعنی رول آف سارٹس این آور باڈی یعنی سوڈیم اور پوٹاشیوم کیلشیوم اور مگنیشیوم اور اس کے علاوہ آئیرن کے جو سالٹس ہیں یہ نارمل فنکشنیم یا نارمل ورکیم آف آور باڈی کے لیے جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہیں دوبارہ سن لیں سالٹس اور سوڈیوم پوٹاشیوم کیلشیوم مگنیشیوم اور آئیرن ہماری یعنی نارمل ورکیم آف آور باڈی کے لیے جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہیں اور یہ ہماری باڈی کے اندر باڈی فنکشنیم کے اندر کیا رول پلے کرتے ہیں تو پیج نمبر ایٹی نائیٹ پر آجیں تو یہاں پر نمبر ون کیا ہے کہ سوڈیوم اور پوٹاشیوم کے سالٹس جو ہے یہ جناب مسلز کی پروپر فنکشنیم اور نربے سسٹم کی پروپر فنکشنیم کے لیے جو ہے سوڈیوم اور پوٹاشیوم کے سالٹس جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں اس کے بعد نمبر ٹو سالٹس آف کیلشیوم اور پریزنٹ ان بونز یعنی کیلشیوم اور یا کیلشیوم کے سالٹس جو ہے ہماری بونز میں پائدہ تھے ہیں تو ذائب سے بات ہے کہ بونز میں پائدہ تھے ہیں تو دے آر ریسپنسیبول فور دا سٹرنٹھ آف آور بونز اینڈ سکیلیٹر دیز سارٹس آر ریسپنسبل فور پریونٹنٹ ہارٹ آٹیک یعنی یہ جو سارٹس آف کیلشیوم ہیں یعنی یہ ایک انسان کو ہارٹ آٹیک سے بچاتے ہیں پلاسٹر آف پیلس کیلشن سرپیڈ اور ہاف ایچ ٹو یہ جنا پلاسٹر آف پیلس کمکل فارمولا ہے ہم سکیوشیوم کے لیے مارک کر لیں اس کے علاوہ نمبر چی پوٹاش ایلم جسے آپ پٹڑی کہتے ہیں پوٹاش ایلم جو ہے یہ ڈبل سارٹ کی ایکزیمپل ہے اور اس میں پوٹر آف کرسکلائزیشن پائے جاتے ہیں اس یوزٹ کوگلیٹ بلڈ کمینگ آف بونز کمینگ آف بونز کہ زخنوں سے جو کون رہستا ہے اس کو روکنے کے لیے جو ہے بلیڈنگ کو روکنے کے لیے ٹھیک ہے تو پوٹاش ایلم جو ہے استعمال کیا جاتا ہے it is also used for the purification of water پوٹاش ایلم جو ہے purification of water کے لیے جو استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ سارٹس آف آیورین جو ہے یہ پروپر فنکشنگ آف تھائرہ گلین پروپر فنکشنگ آف تھائرہ گلین کے لیے سارٹس آف آیورین استعمال کی جاتے ہیں اور ان سارٹس کی کمی کی وجہ سے جو ہے بیماری جو ہے وہ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے جس میں جو نیٹ ہے وہ کیا ہو جاتا ہے سٹھیل ہو جاتا ہے it is also they are also used for the treatment of water یعنی گویٹر کے علاج کے لیے سارٹس آف آیورین جو ہمیں استعمال کی جاتے ہیں اس کے بعد یعنی پیج نمبر 89 پر بھی ہم سے last میں ہم شروع کر رہے ہیں uses of salt in our daily life daily life means یعنی salt پر کیا رول ہے in our daily life we use common salt for seasoning food بچانے کے لیے بے موسمی بھل سبزیاں جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے ہم salt کا یوں کرتے ہیں soling chloride اور اس کے علاوہ بچانے کے لیے بچانے کے لیے اچار کے تیارے ہیں soling chloride کا بڑا اہم رول ہے اس کے علاوہ بیکنگ سوڈا is used for giving softness to bread and cake یعنی double روٹی اور اس کے علاوہ cake بنانے میں بیکنگ سوڈا استعمال کیا جاتا ہے جسے میٹھا سوڈا کہتے ہیں جس کی وجہ سے یعنی double روٹی جو ہے cake جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے پھول جاتا ہے soft ہو جاتا ہے washing soda is used for washing cloth اس کے لیے sodium potassium tar derived lexative کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور paint number 90 پر ہم study کر رہے ہیں uses of salts in industries میں کارخانوں میں فیکٹریوں میں یعنی salts کا خیال ہو ہے number 1 دیکھیں sodium chloride استعمال کے جاتا ہے for the manufacture of kalorine hydrogen chloride plastic soda washing soda sodium hydrogen carburant کی تیاری مجھے ہے یعنی sodium chloride کو استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد next ہے sodium carburant is used for softening hard water یعنی hard water کو جو ہے وہ soft بنانے میں اس کے علاوہ manufacture اور glass and soap ان کی تیاری میں بھی sodium carburant استعمال کیا جاتا ہے نیکس جو ہم use powder ہی انڈسٹری میں salt کا وہ کیا ہے کہ potassium nitrate is used for the preparation of gun powder بارون کی تیاری میں اور fireworks یعنی پٹاک کے وزارہ بنائی جاتا ہے ان کے تیاری میں potassium nitrate جو اس کے علاوہ potassium nitrate کو یعنی fertilizer کے طور پر بست بان کیا جاتا ہے اور potash جس میں نے بتایا تھا آپ کو جنی جو blood coming out of wound یعنی زفنوں سے رسی مار اون اس کو agulate کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا اور جانا انڈسٹری میں جو ہے potash chalem بھٹکڑی کو کس لیے استعمال کیا جاتا ہے for the purification of water and dying cloth for tannin hearts چندہ رنگ میں اور کپڑے کی سند میں اور پانی کو ساف کرنے میں potash ایرم کا بڑا رول ہے اس کے بعد کیلشم sulfate کیلشم sulfate جو ہے پرنگی سائٹ پر استعمال کیا جاتا ہے کیلشم پرنٹرنگ میں الیکٹرو پرنٹرنگ میں یعنی کپرسل پیڑ کو استعمال کیا جاتا ہے تو یہ تھی uses of sorts in industry اس کے بعد ہم نیکس topic کے طرف آتے ہیں ph scale یہاں پر ph scale جو ہے اس کی میں نے ڈیفنیشن لکھی ہے کہ the scale which is used to measure the strength of acid or alkaline solution کہ ایسا scale جو کہ آپ basic solution سلوشن یعنی ڈیفنیشن کو measure کرنے کے لیے جو scale استعمال کیا جاتا ہے اسے ہم نام دیتے ہیں ph scale کا یعنی اس میں جو ph range ہے وہ zero سے لے 14 تک ہوتی ہے اور ph کو آپ determine کر کے پتہ چلا کے ph کا پتہ چلاتے ہیں آپ اس solution کا ph کا پتہ چلا کے آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ وہ solution is lic ہے basic ہے neutral ہے strong basic ہے strong basic ہے weak basic ہے weak basic ہے پی ایج کو آپ میرے کر سکتے ہیں universal indicator کے ذریعے اس کے علاوہ ph جو میٹر ہوتا اس کے ذریعے ٹھیک ہے اور ph paper کے ذریعے آپ ph کو معلوم کر سکتے ہیں اور ph جو میں نے بتایا universal indicator کیسے بنتا ہے یہ مختلف ڈائر کے mixing سے جو بنایا جاتا ہے اور اس کو آپ پوٹنگ کرتے ہیں ایک paper پر اس طرح سے آپ ph paper بناتے ہیں جس کے ذریعے ph معلوم کر سکتے ہیں اب یہاں پر کچھ مزید information میں آپ کو بوک سے دیتا ہوں کہ in acity solution یعنی ph fourth line ہے کہ in acity solution color changes from yellow to orange and then red as ph decrease جیس جیسے ph decrease ہوتی ہے color change ہوتا جاتا ہے ph paper کا ٹھیک ہے ph solution کا color changes from indigo to violent when ph changes from seven to fourteen اس کے بعد page number ninety one ہوتی پہ 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 جیسے پیپر پہ پہ پیپر پیپر کا اس کو میچ کریں گے کلر سکین کے ساتھ اور وہاں پہ پی ایچ لکھی ہوگی جس کلر کے ساتھ پی ایچ پیپر جو کلر ہوگا وہ میچ کرے گا وہی اس solution کے کیا ہوگی پی ایچ ہوگی جس سے آپ پتا چل جائے گا کہ یہ جو ہے اس ڈرونگ اسید ہے solution جن کی جو پی ایچ کی بیلوی زیرو سے دو تب ہوگی وہ strong acids ہوں گے weak acids is in between 3 to 6 یعنی 3 سے 6 کی رنگ میں جن کی پی ایچ ہوگی وہ weak acids کہ لائیں گے اور اس طرح پی ایچ strong الرقلیز کی جو range ہے ڈرائل 2 یعنی 14 جو ہے یہ پی ایچ کو سٹڈی کی پی ایچ سکیل کیا ہوتا ہے تو امید ہے آپ کو آز میں ٹاپک کلیر ہو گیا ہوگا اگر اس ٹاپک کے حوالے سے کوئی بھی question آپ کے ذیب میں پیدا ہو تو آپ مجھے میرے ورس اپنی پر بول کر سکتے ہیں اپنا خیال اچھئے پیدا پیدا پیدا